اسلام علیکم کیا لئے دوستو ٹھیک ٹھا خیرت سے میں الحمدللہ ٹھیک امید کرتا ہوں آپ انشاءاللہ خیرت سے میرا نام محمد علیہ کتاب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل ویلہ بڑھا کافی دنوں کے بعد ایک بار پھر مضبوطی کے ساتھ کام کا آغاز کر رہے ہیں اور میرے ساتھ یہ ہمارا اچھی بڑھ خان کیا نام ہے آپ کا گول گپپہ ملک کیا نام ہے آپ کا یہ ملک ریاض ہے لیکن گول گپپے بیجتا ہے اور یہ ہمارے حاجی صاحب کیا لئے سب ٹھیک 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 خیرت سے اور یہ چاچا 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 چوراسی ادھر آؤ تو کام کا آغاز کر رہے ہیں دوستو ابھی آن لین ہوئے نہیں ہے چاہے پییں گے انشاءاللہ اس کے بعد آن لین ہو جائیں گے اور پورے دن کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے دوست جام حنیب کو نظر نہیں آرہا بھائی جام حنیب ہم آپ کو بولے نہیں ہے دیکھ رہے آپ کی ویڈیو ماشاءاللہ بیٹھے جام حنیب الحمدللہ پہلی سواری میرے پاس آ چکی ہے یہ میں پک کرنے کے لئے جا رہا ہوں اس کو اور اس کو جانا ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی تو اس کو پک کرتے اور پک کرنے کے پاس اس کو لے پیچھے لیں گے ہم اس کی منزل مقصود پہ انشاءاللہ تعالی یہ ینگو کی ہماری پہلی رائیڈ ہے جو کنیس فاسمہ کی طرف سے لے گے جا رہے ہیں اس کو اردو کھا لے تو دیکھتے اس کا کتنا کرایا بناتا ہے کتنے کلومیٹر کی رائیڈ ہے تو رائیڈ چھوڑنے کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاتے ہیں تقریباً آٹھ کلومیٹر کی رائیڈ تھی اور جو اس کا بل بنا نا تین سو پانچ روپر اردو جنمسٹری پہ اتار دیئے اب یہاں سے ایک اور رائیڈ آئی ہے میرے پاس یہ دیکھیں یہ کون سا علاقہ ہے ڈالن ہی ہمیں میں آ چکا ہوں روپالی اپارٹمنٹ لکھاو آ رہا ہے پوری کچھے بادی چھپڑے بغیرہ بنے گئے روپالی اپارٹمنٹ یہاں پہ بلک 19 آ رہا لکھاو آ رہا روپالی اپارٹمنٹ لکھاو آ رہا ہے اور اس کو جانا ہے جی نورانی کواب کی طرف یعنی کہ پی سی 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 ایچ ایس بلک 2 لکھاو آ رہا تھا تو پیک اپ پہ پہنچنے والوں بلکل نزدیک ہو یہ دیکھیں آپ اس کو پیک کرتے ہیں اور اس کو لے کر چکتے ہیں تو پہلی سواری بھی ہمیں ملے ہیں تین سو پانچ روپے پانچ روپے تو میں نے کہا کھلے نہیں آپ لے جائیں آئی تین سو روپے لے لیے بچوں سے اب دوسری سواری پیک کرنے کے لئے پہنچ گیا ہوں تقریبا تو آپ دیکھتے کہ اس کا کتنے کلومیٹر ہے اور کتنا کرایا بنتا ہے سات کلومیٹر کی ریڈ تھی اور کرایا بنا اس کا تین سو سولا روپے ماشاءاللہ اس سے یہ پھر بہتر تھی اور ایک چھوٹی سی ایک اور ریڈ میں نے اتار دی ایک سو ساٹھ روپے کی اور اب جو ہے ایک اور چھوٹی سی ریڈ آئی ہے پک کرنے کے لئے جا رہا ہوں اس پہ جانا ہے زیب و نسار ٹریٹ اور یہ نزدیک سے آئی ہے اور ابھی ہم گھوم رہے ناہید کے پاس یہ دیکھیں یہ بھی نزدیک سے آئے پک کرتے ہیں اور اس پہ لکے جانگے ہم زیب و نسار آرشوں کو رکے ہوئے تقریباً پانچ چار دن ہو گئے چھے دن ہو گئے اور روڈوں کے حالت جو انا لمحاف کرے ایسی ہو گئی ہے کہ یقین کریں پسلیاں دکھنے لگ جاتی ہیں اور ملیز آدمی کی طور حالت پھرا بھی تو ابھی ایک میں نے ریڈ اتاری ہے اس کو میں لائے تھا سدر لکے اس ٹار کی طرف سے اور اقریباً بارہ کلومیٹر کی ریڈ سے ساڑھے چار سو روپے کی رائے بنا اب ایک اور ریڈ آئی ہے جی یہ کلندریہ چوک ہے اور یہ کلندریہ والا کبرستان شاتمان اور یہاں سے ایک ریڈ میرے پاس آئی ہے یہ دیکھیں کہاں سے نظر آئے گا دھوپ ہے تو یہاں سے ریڈ آئی ہے جناب اس کو پک کر دے اس کو جانا ہے کارساز کی طرف کارساز کی طرف چلتے ہیں اور یہ جو ہے نا وہ میرے حال میں ہے ہماری ساتھویں ریڈ ہے سیونتھ نمبر جو بات ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کو پک کر دیں اور چلتے ہیں کارساز سے انشاءاللہ سے آج جو انا کام ایسا ہے کہ کلپ نکالنے کا ٹائمن ہی ملتا ہے اور الحمدللہ سے بار بھی ریڈ میرے پاس آ چکی اور میں پک کرنے کے لیے اس کو جا رہا ہوں اور اس کو جانا ہے نیو کراچھلی ساتھ یعنی کہ پاور آسٹو رکھی اڑے یار یہاں ٹرائپ ہے یہ ہم نیشنل سٹیڈیوم سے گزر رہے ہیں اور حسن اس پیر سے پل اتریں گے اور اسرے شریح کی طرف سے ان کو پک کرنا ہے یہ ہماری بارویں ریڈ ہے اور ویڈیو بنانے کا بلکل ٹائم نہیں ملا ٹائم گزر گیا جب میں نے کلپ نکالا ہے ٹھیک ہے جی میں ان کو پک کرتا ہوں اور انشاءاللہ کوشن کروں گا کہ آپ کو اس سواری کے ڈروپ آف پر ملوں دو بھائی پھر بارش ہاری ہے کراچی میں موسم تو دیکھو ماشاءاللہ اور ہماری ریڈے ہو گئی ہیں بارہ لمدللہ میں نے اتار دی ٹائم ہو رہا ہے جی اس وقت چھے بچ کے کیارہ منٹ شام کے مغرب ہونے والی ہے اور اس وقت تک جو ہم نے کام کیا وہ دو ہزار بے ہماری جیپ میں ماشاءاللہ سے آپ جو ہے لپی جی کے پیسے میں نے ہو گئے دو کلو کے تو ہم ڈلوائیں گے یہاں سے لپی جی سامنے یہ گیس سلنڈر آپ کو کر نظر آ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم ایک بار پھر جو ہے نا کام کا آغاز کریں گے ابھی ہم یہاں پہ یہ آ گئے ایل پی جی کی دکان پر ہم رات کو بج رہے ہیں ابھی سوہ دس بج رہے ہیں میرے خیال میں میں ٹائم دیکھ رہا ہوں تو سوہ دس بج رہے ہیں بھئی ٹائم اور ہم اپنی سولنی سواری پک کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور یہ دبائی ہاؤس ہے گلستانے جو اور پلوان گوڑ کہیں پٹایا آباد کا آخری حصہ ہے نا پختاور گوڑ کی طرف سولنی سواری پک کر رہوں میں اور کام ماشاءاللہ آج ایسا تھا کہ موقع ہی نہیں ملا الحمدللہ جناب رات کے گیارہ بچ کے پندرہ منٹ ہو رہے ہیں اس وقت میرے گھڑی میں اور آخری سواری اٹھارویں میں نے پکڑ پگڑ لیے اب یہ حبیب یونیورسٹی سے جو راستہ جوہر جنگی کی طرف جا رہے ہیں اس طرف میں جا رہے ہیں دارالسیت کے برابر میں ہے کراچی مٹن وہاں سے کسٹمر کو پک کرنا ہے اور اس کو جانا ہے جناب سادھی ٹاؤن سے آگے کوئی ہائی وے کی طرف جائے ہو رینجر ہیڈ کوارڈر بنوے ہیں وہاں برل اللہ کے حوالے مسافروں کو ان کی منزل پر پہنچانا ہمارا کام ہے تو میں جارہاں اس کو پک کرتا ہوں اور پک کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کی منزل پر ڈروپ کروں گا اور آٹھارہ سواریاں ہو گئی ہیں مکمل باقی آخری کلپ جو نہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہائی وے پہ نکالو اللہ حافظ آپ سے میں بہا کروں کیا خیال ہے یہ رابیہ سٹی اور یہ چورج روگی کا انڈر پاس آنے والے لیکن ہم نے انڈر پاس میں نہیں جانا ہم نے جانا ہے اوپر آشاءاللہ رات کا بڑا خوبصورت بیو شیشے کے اوپر گندگی آپ کو اسکرشتے ہیں کیا کر رہے ہیں ابھی بتائیں آج کام مالک ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا لائٹے لگی بھی بھائی ٹائم نہیں ملا لمبا بھلوک بنانے کا ڈیٹیل کے ساتھ بھلوک بنانے کا کوئی خانس کو نہیں ملا ایک سے ایک ایک سے ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلی ریڈ جب میں نے پک کی دی تو تقریباً کچھ ساڑھے بارہ بجھ رہے تھے یہ بات ہے جس کی وجہ سے پھر ٹائم نہیں ملا باقی اللہ پاک آسانی کرنے والا ہے تو میں کسمن کی لوکیشن پر پہنچنے والوں ملتے ہیں پھر تھوڑی دیل کے پاس ایسے ہی ہے نا چلو چیز آگے ہے جور چنمی والا چیز آپ کو دکھاتا ہوں انڈرپاس کے سائیڈ میں لے گنام انڈرپاس کے ساتھ والے روڈ میں چل لیں یہ ہے جور چنمی والا چیز جس کی لائٹیں چل لیں بڑی بخصورت ماشاءاللہ کیا بارد کیا بارد ہے جناب ریم بزار کیف سی یہ ہے چیز چیز آپ جور چرمگی والا جور چرمگی پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ویڈیو کو میں بھی آیا ہے اور سٹوپ کر رہا ہوں ملتے ہیں ہائی وے پہ دن بھی رہی تو اگر نہ مل سکا ٹائم نہ ملا نہ بنا سکا تو سمجھ لیں کہ آپ کو میں نے کہہ دیا اللہ حافظ کیا بات ہے بھائی پتہ نہیں کون سی ستائٹی میں آگا یہ دیکھیں یہ ہوتل بھی یہاں بنا ہوئے اور عوام بھی بہت جاتا ہے اور یہ ایک سسائٹ دی کلچھے نے اسمان بتانے کیا اب ہم ہائی وے کی طرف جا رہے ہیں میپ میں نے لگایا ہوا ہے بلکل چاروں طرف سناٹے ہی سناٹے اندھیر آئیے اندھیر آباٹے یہ دیکھیں آپ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ کہیں کہیں گھر ہے اور یہ ایک گھر ہے لائٹیں جلی ہیں مہران بھی کھڑی ہے جنہیں کہ ایک سسائٹی یہاں بات ہونے والی اور ہائی وے تو بلکل بغل میں میرا ارادہ تھا کہ پہلے میں ساتھی چون کی طرف سے نکل جاؤں پھر میں نے سوچا یار ہائی وے سے نکل جاتا ہوں تو ابھی ہم ہائی وے کی طرف پہنچنے والے ہیں بڑا خطرناک روڈ ہے لیکن تسلی ہے کہ یہاں پہ لوگ رہتے ہیں یہ گھر بننے میں دیکھیں سسائٹی میں یہ گھر ہیں یہ گھر پہ لائٹے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ پہ اور ہم سسائٹی کے گیٹ پہ پہنچنے والے ہیں چوکی دار ہو نہ ہو کتے تو کھڑے میں یہ بھی گھر ہیں تو کچھ نہ کچھ گھر ہیں ایسا نہیں ہے کہ سنسان سسائٹی نہیں ہے تو میں گیٹ پہ پہنچ گیا ہوں اور ہائی وے ہم سے یہاں سے دو سو پیس کلومیٹر بتا رہے ہیں گیٹ تو آ گیا ہے پھکتے یہاں سے گڑے گا ہے تو چلیں جناب یہ ہم سسائٹی کے گیٹ سے بھار نکلنے والے ہیں ہائی وے پہ چڑ جائیں گے تو انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے ساتھی گارڈن لکھا ہے اسلام علیکم جوکیدار کو سلام کیا اور اب ہم سسائٹی سے دیکھیں یہ گاڑی بھی آ رہی ہے تو جناب مبارک کو ہم پہنچ گئے ہیں ہائی وے پہ یہ گاڑی چاہ رہی ہے ہائی وے پہ دیکھیں رکھ جا رہا ہے ماشاءاللہ سپر آئی وے کراچی ہیدر آباد موٹر وے جس کو آپ کہتے ہیں تو اس کے اوپر میں چڑ گیا ہوں گاڑیاں چلیں ٹاپ او ٹاپ کیا باگ ہم نے جہاں جانا ہے وہ یہاں سے نو کلومیٹر دورے اور دس کٹ بٹا رہا ہے رکھ کے والے نے ہمیں دیا کراچ تو جناب میں ابھی موبائل کو بند کر رہا ہوں اور ملتا ہوں آپ کے مفتے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ژاپ ایسیٰ ژاپ موسیقی